نبی ایس گو پر گو پر سیاہ پر پور پر سیاہ پر سیاہ پر ہم جو یہ پردرشن کر رہے ہیں جیسے آپ سب سے جانتے ہیں کہ دو تاریخ سے ہمارا پردرشن چل رہا ہے یہ پردرشن کی شروعات بھلے ہی سیلریز اور پینشن نہ ملنے سے ہوئی ہے بھر ہم پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہے ہیں صاف صاف سب لوگوں میں کہ سیلری اور پینشن نہ ملنا ہماری پرابلم نہیں تھی ہماری پرابلم یہ تھی کہ یہ سمسیاں آئی یوں ہماجل پردیش بجلی بورڈ کی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر ہزاروں کی سنکھیا میں شملا کے کمار ہاؤس پہنچے ہیں پردیش پھر سے آئے کرمچاریوں نے پرانی پینشن بہالی اور ایم ڈی ہری کےش مینا کو ہٹانے کی زوردار مانگ اٹھائی یہ کرمی ویدد بورڈ میں ستھائی ایم ڈی نیوکت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں راجی بجلی بورڈ کے انجینئر اور کرمچاریوں نے ایک سنیوکت مورچے کا گٹھن کیا ہے اسی سنیوکت مورچہ کے بینر تلے ہی بجلی بورڈ کے کرمچاری لگاتار دھرنا پردرشن کر رہے ہیں لیکن آج شملا میں مہاریلی کی گئی سنیوکت مہاریلی کی گئی سنیوکت مہاریلی کی گئی سنیوکت مہاریلی کی گئی موسیقی 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 اور ہم جو یہ پردشن کر رہے ہیں جیسے آپ سب سے جانتے ہیں کہ دو تاریخ سے ہمارا پردشن چل رہا ہے یہ پردشن کی شروعات بھلے ہی سیلریز اور پینشن نہ ملنے سے ہوئی ہے بھر ہم پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہے ہیں ساف ساف سب دوں میں کہ سیلری اور پینشن نہ ملنا ہماری پرابلم نہیں تھی ہماری پرابلم یہ تھی کہ یہ سمسیہ آئی یو 52 ایرز کے اتحاس میں بجلی بورڈ نے اور سمسیہ پردشن نے بڑے اتا اچراف دیکھے ہیں پر ایسا دن کبھی نہیں آیا بجلی بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا ہے اور آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنے میں سکشم ہے لیکن یہ جو ستھی آئی کہ ہمیں سیلری پینشن نہیں ملی اس کے پیچھے کیا کارن رہے وہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم نے کہا ہے کہ پچھلے نو مہینے سے بجلی بورڈ کا جو پربندن ہے وہ استھائی روپ سے چل رہا ہے کیونکہ جو بجلی بورڈ کے ایم ڈی ہیں ان کے پاس تین چارج ہیں تو وہ تین چارج میں بجلی بورڈ کا ہے اچپی پی سیل کا ہے اور ڈی اوئی کا ہے کچھ ایسے ایشیوز ہیں جس میں ڈی اوئی اور بجلی بورڈ کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں تو ایک کارن شاید ہمیں یہ کارن لگ رہا ہے جس کی وجہ سے فائنسیل ہیلت بجلی بورڈ کی اپیکٹ ہوئی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ بجلی بورڈ کو الگ ایم ڈی دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک سبھاوی اکسی بات ہے کہ سمیں اگر پورا نہیں ملے گا تو آپ پورا کام بھی نہیں کر بائیں گے تو بجلی بورڈ کوئی چھوٹی اوگنائزیشن نہیں ہے اس کے ساتھ چالیس ہزار پریوار جڑے ہوئے ہیں سولہ ہزار ایمپلوئیز ہیں تئیس ہزار آپ کے ریٹائریز ہیں اس کے علاوہ پردیش کا ہر انسان بجلی بورڈ سے جڑا ہے آپ مجھے بتا دیجئے آج شہر میں کون سا انسان ہے جس کے گھر میں پانچ منٹ بجلی جاتی ہے تو وہ رہ پاتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پڑھائی کھیل کود نوکری سب کچھ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے بجلی بورڈ کے ساتھ پردیش کا ہر انسان جڑا ہے اور یہ ہمارا یہ اندولن ہے یہ پردیش کے ہر انسان کے لئے ہم کسی کو کشنی دینا چاہتے ہیں ہم نے سارے اندولن جو ہیں اپنے ہی پانگڑ میں کیے ہیں لیکن تین چار دن پہلے ہمیں پرمندن کی طرف سے وارننگ دی گئی کہ آپ یہ بند کیے گئے تو اسی وجہ سے ہمیں یہاں بند کر کے یہ سٹیٹ ویابی کا کرنا پڑا ہمارا اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا ہم صرف ایک سانکیتک پردیشن کر رہے تھے کہ بجلی بورڈ میں کچھ پرابلمز ہیں جن کا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے ہم اسی لئے یہ پردیشن کر رہے تھے آج کا جو پردیشن ہمیں اس لئے کرنا پڑا کیونکہ ہمیں پرمندن ورک کی طرف سے تھوڑی سی وارننگ دی گئی کہ آپ یہاں نہیں کر سکتے تو اس لئے ہمیں اس کو اور آگے بڑھانا پڑا تو جیسے کہ پہلے بھی کہا میں نے کہ ہمارے دو مکھے مانگے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بھی کوئی دواب نہیں ڈالنا چاہتے یہ دونوں ہی مانگے ایسے ہی ہیں جو بالکل حق ہے ہمارا نشیت ہی ہمیں اس پردیشن کو آگے ایس پر رولز جو جو ہمیں سمیدھان کے تحت ادھکار دیئے گئے ہیں اپنے پردیشن کو آگے بڑھانے کا ہم اس کے طرح چلیں گے جس میں پینڈ ڈاؤن ہے اپنا کام نہ کرنے کا ہے ماسک کیجوئے لیوز ہیں تو اس سے افیکٹ ہوگی پاور سپلائے جب بندے کام نہیں کریں گے تو ماسک کیجوئے لیوز سے جو بھی سمیدھان کے تحت ہمیں ادھکار دیئے گئے ہیں انہی کا ہی یوز کرتے ہوئے ہم اس پردیشن کو آگے بڑھائیں گے آج ماسک کیجوئے لیوز تو نہیں تھی پر لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹی دے کے ہی آئے ہوں گے ہمیں پورا بشاہ